اسلام علیکم آئیڈیا پیرنٹس 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 پیشنٹس سارے میرے بزرگ جو ہیں مریض وہ میرے پیرنٹس کی طرح ہی ہیں انکل آنٹی زرہ ان سے چھوٹے ہوتے ہیں بہن بھائی ان سے چھوٹے ہوتے ہیں دوستوں کسی ورکے بھی ہو سکتے ہیں بہرحالا آپ سب سے مخاتموں ایک امپورٹن بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے جب میں انڈر ٹریننگ تھا آپ سے تیس سال پہلے تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا یہ لا علاج بیماری دنیا میں بلائنڈنس کا نمبر ون ریزن تھی پھر جب ہم اس صدی کے بیگننگیں پہنچے یعنی 2000 2000 اب سے 20 سال پہلے تھا تو اسی سال اس کو ملینیم کی بیگننگ کہتے ہیں اس بیماری کے علاج نکلنے شروع ہوئے اور ہم نے یہ علاج پاکستان میں کرنے شروع کر دیئے یہ علاج ان سے اس بیماری کا بڑھنا روح جاتا ہے اور اکثر اوقات اس بیماری میں آنکھوں میں جو کمی ویجن میں آتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے ایج ریلیٹڈ ڈی جنریشن پردے کی کیسی بیماری ہے جس میں پردے کے سیلز کمزور ہونا شروع جاتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک ڈرائے اور ایک ڈرائے میں صرف سیلز کی کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور ویٹ میں ان کمزور سیلز کے نینچے لیکیج ہو جاتی ہے وہ لیکیج نظر کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کرتی ہے اور اگر علاج نہیں کیا جائے تو نظر سینٹر کی ختم ہو جاتی ہے اس بیماری کا جو مرکز ہے وہ مرکز بسری ہے کتنی اچھی بات کہ یہ یہ انگلین بکار ہے یہ ہے کہ یہ سینٹر کی ختم کرتی ہے یہ سینٹر کی ختم کرتی ہے خیر مہارا آنکھ کے سینٹر ہے اس کو میکلہ کہتے ہیں پردے کا پردے کے سینٹر کی محاری کو میکلہ ڈیجینریشن کہتے ہیں یہ باب کے ساتھ بڑھتی ہے عمر کے ساتھ بڑھتی ہے اور اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو ارلی ڈیگنوزز ضروری ہے ڈیگنوزز کے لیے پیشنٹ کی کچھ علامتیں ہیں کہ ان کو سینٹر کی بیجن کم ہو جاتی ہے ان کو دور سے چہرے پہچاننے مشکل ہوتے ہیں دور سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے نزدیک سے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو جو سب سے اس کی خطرناک سائن ہے کہ صدی لائنیں تیڑی میڈی نظر آتی ہیں شکلیں تیڑی میڈی نظر آتی ہیں ویسا تو پاکستان میں اکثر لوگ تیڑی میڈی شکلیں اچھے خاصی شکل کو تیڑی میڈی بدا کر پھرتے ہیں اکثر وقت ایسی شکلیں انجھے نظر آتی ہیں میں سوچتا ہوں ان لوگ چاہتے کہ بھائی ہر آدمی ہی کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بدماشق بھی نہیں ہے میرے قریب نہیں آنے یہ ایک ایٹیٹوڈ ہو گیا قوم کا افسوس کے ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے مسکران اور درکران سر لوگ شکل زیدی بھی نہیں رٹھے ہیں اور ایک آدمی کجیب مو بنایا پھرتا ہے خیر اس پر بہت سارے شیر یاد آنے لیکن ٹائم نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر صحیح شکل بنائے وہ آدمی کیڑی میری شکل کا لگے تو یہ اس کی بیماری کی ایک نشان ہے اس کے لئے کسی داکٹر کے بعد جا کے چیک کرانا چاہیے وہ چیک اپ میں سب سے پہلے آپ کی پتلی ڈائلیٹ کر کے اندر سے دیکھیں گے اس کے بعد ایک کامن ٹیسٹ جو آج کامن ہو گیا اس کو کہتے ہیں او سی ٹی او سی ٹی کرا کے ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آنکھ کے پردے میں لیکیج ہے اور اگر لیکیج ہے علاج صرف یہ کہ آنکھ کے اندر انجیکشن لگائے جائیں اور میں دوسری کلپ دیکھ لی جائے گا کہ انجیکشن کے بعد کتنی جلدی ریکوری ہوتی ہے بہرحال انجیکشن ہی اس کا علاج ہے تو اگر کسی بھی بزرگ مریض کو اور یہ بزرگی پچاس سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے آپ اسی سال کا ہونے کا انتظار نہیں کریں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے کے لئے اور ساٹھ سال کے بعد تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنل بزرگ سمجھنا چاہیے بچوں والی ساری حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے اب آپ کو ساٹھ سال کے بعد بہت بڑا بزرگ سمجھنے اور بزرگی کی تمام بیمانیوں کو ذرا نوٹ کرتے رہیں آنکھ میں نظر میں کمی ہونا کسی بھی طرح کی آپ اس کو چیک کر رہے ہیں ساٹھ سال کے بعد موتیا بھی سب ہی کو ہو جاتا ہے کمل کم و بیش اموتیا کا پریشنگی ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ پردے کی بیماری ہے اس کی جتنی عمر بڑھے گی پردے کی بیماری کا رسک بڑھے گا سب کو نہیں ہوتی آچھا اس میں دو تین اور فیکٹر بھی امپورٹن سن لیجے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ فوراں تک کرتے ہیں سموکنگ سے یہ بیماری بڑھتی ہے لازمی طور پر دوسرے جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہے ان کو بھی درہ بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا چاہیے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور ویسے تو اللہ تعالی عام طور پر بیماریوں میں مردوں پہ ہی مہرمان رہے ہیں دل کی بیماری مردوں کو زیادہ ہوتی ہے بلڈ پریشر مردوں کو زیادہ ہوتا ہے ذہنی تناؤں مردوں کو زیادہ ہوتا ہے لیکن انفرشنیٹری یہ بیماری خواتین میں زیادہ کامل ہے جن میں نظر کی کمی چامل ہے اکثر اوقات جب یہ خواتین سمجھیں گے جب میاں مو بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو پہلے زیادہ چیک کر لیں کوئی اور بھی کہتا ہے میاں نے مو بنایا ورنہ ہو سکتا ہے ان کو نظر صحیح نہیں آرہا ہو جا کے اپنی آنکھیں چیک کر آلیں کیونکہ خواتین میں بیماری کامل ہے اس کے علاوہ مٹاپے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کولیسٹرول ہائے ہونے سے اس کا تعلق ہے تو ان ساری چیزوں پر آپ اپنی آنکھ چیک کر آلیں پچاس سال کے بعد بلکہ چالیس سال کے بعد سے نظر کا ریگلر چیک اپ ہونا ضروری ہو جاتا ہے پچاس سال کے بعد زیادہ ضروری ساٹھ سال کے بعد مست ہے سب موتیہ ہی کے لیے نہیں موتیاں تو نکل کے ختم ہوتا ہے لیکن یہ بیمانی کر رہے ہیں زندگی بہتا ہے تو آپ اس کو چیک کر آتے رہے ہیں اور اگر آپ خدا نخصہ شکر ہے تو وہ تو بہرحال بیسی چیک کر آنا ضروری ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر کی بیماری ہے عمر کے ساتھ ہوتی ہے ڈائیگنوز ہونا ضروری ہے علاج ہونا ضروری ہے اور علاج ایک دفعہ کر آکھے ہمیشہ کیلئی چھکارا ڈی بلتا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیماری کا بڑھنا بھی پاسبل ہے تو اگر آپ کو علاج بتا دیا گیا ہے علاج کامیاب ہوا ہے اگر دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصود نہیں ہے اس کو عمرنے پیٹنے نہ دونے اب اپنا ٹیسٹ کرائیں ٹیسٹ آپ کو کلئر پٹ دکھا دے گا کہ بہاری آپ کی آنکھ کے اندری پیدا ہو رہی ہے خود بخود پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج بہرہ لہم کر سکتے ہیں تو اس کا علاج کر باتے رہیں شکریہ